پروے صاحب آج کے فیصلے کو پر تھوڑا سی روشنی دن گئے گا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ عدالت کا فیصلہ اس کا احترام کرتے ہیں ماضی میں بھی آپ عدالت میں یہاں پہ آتے رہے عدالت سے آپ کو اپ تو دماغ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا آج سمجھتے ہیں کہ جو چاہتے تھے وہ ملا لیکن نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے ایک تو اس کی قانونی حصیت ہے ایک اس کی سیاسی حصیت ہے تو میں تو سیاسی کارکن کے طور پر اس کو سیاست کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں پچھلے دو تین سال سے پاکستان میں ایک سیاست ہوئی ہے اور اس سیاست سے مجھے اختلاف ہے کون کر رہے ہے سیاست؟ سیاست تو ظہر ہے کہ جو سیاست دان ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں کیونکہ جو سیاست کرتا ہے وہ سیاست دان ہوتا ہے تو اشارہ کس کی طرف ہے آپ کا؟ میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے میں تمام سیاست کرنے والوں کے طرف میرا اشارہ ہے کہ ایک کھلواڑ پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور پاکستان جو ہے مشکلات میں مسائل میں بہرانوں میں دوچار ہوا ہے اس کھلواڑ کے نتیجے میں اب ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے اپنے طور پر جو چیزیں ہم سب نے مل کے خراب کی ہیں ہم سب مل کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہے کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی آج بلاول بھٹو نے ٹرین مارچ بھی شروع کر دیا ہے ایک دوسرے کے خلاف جماعتیں آج اکٹھی ہیں دیکھئے جماعتیں کسی اصول پر اکٹھی ہوتی ہیں ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے جب ای پی ایس میں بچوں پر حملہ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب نے خود آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کا استقبال کیا تھا جبکہ عمران خان صاحب تو باہر کنٹینر پر کھڑے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان کا قومی مفاد یہی تھا اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے نیشنل ایکشن پلین سب جماعتوں نے مل کے بنایا تھا تو ایسا وقت آ جاتا ہے جب جماعتوں کو اپنے اختلاف بھولنے ہوتے ہیں اور مشترکہ مقاصد کے لیے مل کے کام کرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے کل ہمارے سے ملقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ این ار او مانگا جا رہا ہے شور شرابہ صرف این ار او کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے باہر بجوا دیا جائے کیا کسی قانون میں تبدیلی کی جائے نواز شریف کو باہر بجوانے کے لیے خان صاحب نے تو ابھی این ار او خود دیئے ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے ستارہ امتیاز دے دی ہے جن پر نیب کے مقدمے چل رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ این ار او کی جنگ ہے بلاول کا بھی بولا بلاول بھی شور مچا رہے ہیں نون والے بھی شور مچا رہے ہیں این ار او کے لیے تو کیا کوئی این ار او مانگا ہے آپ لوگوں نے جنہوں نے آپ سے کہا یہ سوال آپ ان سے پوچھیں نہیں ہم نے پوچھا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ این ار او مانگ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ کس نے مانگا ان سے اور وہ کون سا این ار او ہے جس کو دینے کی پوزیشن میں ہے امران خان صاحب امران خان صاحب تو جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس پر بیٹھنے کے لیے بھی انہیں دوسروں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے نواز شریف ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بارے میں ذمہ داریاں اپنے سر پر لیتے چلے جا رہے ہیں انہیں اتنی ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے نواز شریف کا فرنٹ مین قرار دیا ہے شہباز شریف کو شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں اور خان صاحب کے فرنٹ مین جو ہیں عدالتوں نے انہیں بددیانت قرار دیا ہے اور وہ کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں شاید خاکان عباسی نیب میں پیش ہو رہے ہیں مراد علی شاہ نیب میں پیش ہو رہے ہیں تو کیا ان کی گرفتارییں ہوں گی؟ میرا نہیں خیال کہ خاکان عباسی نے کوئی ایسا کام کی ہے ابھی تک صرف ان پر الزام ہے اور اس الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی چیز ملے گی نہیں کیا پیپلز پارٹی بچ جائے گی نیب کے اعتصاب سے جو بھی ہو رہا ہے جس پر آپ بھی تنقید کر رہے ہیں اور کل خان صاحب خود کہتے ہیں کہ نیب اپ ٹو دا ماہ کام نہیں کر رہی نیب کو بڑی مچھلیوں کو پکڑنا چاہیے کون سی بڑی مچھلی ہیں پاکستان میں اس کے علاوہ خان صاحب اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں آخری سوال پیپلز پارٹی کا جو ٹرین مارچ ہے یہ دباؤ ہوگا حکومت کے اوپر اس کا کوئی مستقبل میں آپ لوگ بھی کسی احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے بتایا کہ سیاست کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں سیاست کی ضرورتیں آج مجھے سپریم کورٹ میں لے آئیں ہیں اور کل سیاست کی ضرورتیں مجھے ریلوے سٹیشن پہ لے جا سکتی ہیں